موسیقی اسلام علیکم صبح بخیر گوڈ مورننگ آپ دیکھ رہے ہیں سبح کا سمہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقلی ملک بھر میں موسم ایک بار پھر خوشکوار ہے سیاسی موسم لیکن آپ کو پتا ہے کہ ابھی بھی اس میں گرمی برقرار ہے اور قومی سیملی کی پہلے اجلاس میں منتقب ارقین نے اپنے اہدوں کا حلف لیا ہے دوسرا اجلاس ابھی دس وقت شروع ہوگا جس کے لئے آپ نے دیکھ بھی رہے ہیں کہ ارقین قومی سیملی انہوں نے پہنچنا شروع بھی کر دیا ہے اور قومی سیملی کے بارے سے ایک موسم بڑا مزیدار ہے ہلکی ہلکی بارشیں لاول بھٹو مولانا فضل امان سمیں دیگر ارقین نے ان ممبرز پر دستخط بھی کیے اور ایوان میں احتجاج کی روایت کل بھی برقرار رہی پی ٹی آئی کے حمایت دیافتہ ارقین نے بانی پی ٹی آئی کے حق میں نعرے بازی کرتے ہوئے شو شرابہ کرنے کی کوشش کی سادنہوں نے ماسک بھی لگایا اور پہلے جلاس کی اہم کاروائی اور دوسرے اہم سیاسی معاملات پر تجزیہ لیتے ہیں کیونکہ ابھی تک یہ سمجھ بھی نہیں آرہا کہ جی آج آپ کو جی سے پتا ہے کہ جی سپیکر قومی سیملی اور ڈپٹی سپیکر قومی سیملی کے جو آج ووٹنگ وہ تو آج ہوگی لیکن آگے کیبنٹ میں کون کون بیٹنے جا رہا ہے حکومت کے ایک اہم اتحادی ایمکیم پاکستان جو پہلے مسلم نے نون کے ساتھ جو کھڑے تھے دورنگ دی الیکشنز بھی وہ ایسا لگ رہے ہیں کہ ان سے ایک فاصلے پر آ چکے ہیں جبکہ ان کے سب سے بڑے مخالف جن کے سلگرہ تھا کہ ان کے خلاف ان نے اپنی الیکشن کیمپین کی تھی پاکستان پیپلز پارٹی وہ ان کے ساتھ حکومت بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے آگے کیا سیچوشن ہونے والی ہے کیا وہ اپنے پرانے اتحادیوں کو منا پائیں گے یا نہیں منا پائیں گے یا پھر بڑی سپرائزنگ سیچوشن ہم دیکھ سکتے بات کریں گے میں جوائن کیا ہے نمائندہ خصوصی آسم نصیر نے اور ساتھ میں سینئے تذیہ کا سینئے صحافی سوال ازافر صاحب انہوں نے بھی میں جوائن کیا ہے السلام علیکم جی آپ دونوں کو سب سے پہلے تو سوال ازافر صاحب آپ مجھے ذرا بتائیے گا کہ کل کا جو اجلاس ہوا سولوان قومی اسمبلی کا اجلاس اس میں جو کچھ ہم نے دیکھا بھی اور کل کتنا منفرد بھی تھا اگر میں آپ سے کہنا چاہوں کل کا اجلاس یہ بھی مجھے بتائیے گا گزاری ہے جی کہ کل جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اس کے بارے میں توقعات یہ تھی کہ اس میں ہرگز ہرگز سکون نہیں رہے گا شور شرابہ ہوگا اور شور شرابہ اس لیے ہوگا کہ یہ ہماری نئی پارلیمانی روایت ہے اس سے پہلے ماضی میں ہی ہوتا تھا کہ اتجاج ہوتا تھا گفتگو ہوتی تھی اور اس کے بعد لوگ سکون ہو جاتے تھے لیکن کل کچھ تھوڑا سا اس سے زیادہ ہوا لیکن بطور ایک طالبیل میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ خطرہ تھا کہ یہ معاملات خراب ہوں گے کیونکہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب پچھلی مرتبہ پی ٹی آئی نے اپنا آخری بجٹ پیش کیا تھا تو اس وقت جو ایمان کا محول تھا وہ اتنا خراب تھا کہ اگر میں اس کا کچھ رن ڈاؤن پیش کروں تین چار جملوں میں تو آپ احرام ہوں گے کہ اس وقت کیا ہوا تھا اس وقت تحریک انصاف کے لوگوں نے اپنے مخالبین کو جو آج اپنے خوددار میں آ رہے ہیں ان کو غریض گانیاں دی دیں اور وہ بجٹ کے بہت بھاری بھاری ڈاکومنٹس ہوتی ہیں ان کے میزائل بنا کر انہوں نے اپوزیشن کے لوگوں پر پھینکے تھے خاص طور پر ان کا ٹارگٹ شہباز شریف تھے جو قائدہ ایز بختلاف تھے یہ تو اللہ تعالی کا شکر ہوا کہ وہ جو بکس تھیں وہ جو میزائل تھے وہ کسی خاص شخص کو نہیں لگے اور کچھ حرکان کو لگے وہ لیکن شہباز شریف اسے محفوظ رہے تو جب میرے ذہن میں وہ منظر آتا ہے تو مجھے خوف تھا کہ اس مرتبہ چونکہ بہت زیادہ پی ٹی اے کے لوگ بولٹائل ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بات کچھ اس سے بہت آگے چلی جائے لیکن اس کے لئے باہر ہر گورمنٹ پارٹی کے لوگ بھی تیار تھے اور ان کے جو حامی تھے وہ گہلیوں میں تو ضرور موجود تھے لیکن وہ خود بھی ذہنی طور پر تیار تھے کہ اگر خدا نہ خاصتہ پی ٹی اے کے لوگوں نے تجابس کیا تو وہ اس کو کس طرح رنٹیں گے لیکن اس کے علاوہ پارلمنٹ ہاؤس میں جو ان کا سٹاب ہوتا ہے جن کو جو سارجٹ ایٹ آرمز کے انڈر ہوتے ہیں ان کے سپاہی اور ان کے آفیسرز وہ بھی مستعد تھے وہ بھی تیار تھے کہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی دھنگا گوشتی جیسی کیفیت ہوئی تو ان کو کس طرح سے ایکٹ کرنا ہے اور جو ہمارے قومی اسمبلی کے سپیکر ہیں راجہ پرویز آشرف وہ دیکھنے میں تو کافی صلاح جو اور پیار محبت کرنے والے شخص نظر آتے ہیں کہ کل وہ اس کے لیے بھی تیار تھے کہ اگر خدا نہ خاصتہ ان کو اپنی فورس کو ایکشن میں لانا پڑا تو وہ اپنی فورس کو ایکشن میں لائیں گے اور کل ضرورت اس بات کی تھی کل تمام طرح جو بڑے سیاسی لیڈران ہیں وہ موجود تھے سوائے بانی پی ٹی آئی کے وہاں پر موجود نہیں تھے لیکن کل ہم نے ایک اور چیز پر دیکھی جو انہوں کی چیز مجھے یہ بھی لگی کہ کل نواز شریف میاں محمد نواز شریف سب ایوان میں موجود تھے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ان کی قیادت میں ان کے جو بھائی ہیں وہ لیڈ کریں گے ہاؤس تو یہ بھی ایک دیفرنٹ چیز ہے یہ کوئی فورس ہی نہیں کر رہا تھا کہ ایسے حال آدمی ہوں گے دیکھیں جی گزاری ہے کہ کل کے اجلاس کی ایک ہی اور سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ کل اس میں نواز شریف ساب آ رہے تھے سات سال کے بعد پونے سات سال کے بعد اس ہاؤس کی رونک کا اضافہ بن رہے تھے وہ اس اعتبار سے میں سمجھ دوں کہ کل کا اجلاس بہت ہی تاریخی اہمیت کا ہے اس میں ٹھیک ہے کہ یہ کیفتائی اجلاس تھا اس نیشنل اسمبلی کا جو سکٹینس نیشنل اسمبلی ہے جو پانچ سال تک انشاءاللہ رہے گی لیکن اس میں سب سے جو بڑا فرق تھا وہ میں سمجھ دوں کہ نواز شریف کا آنا تھا آپ اسے دیکھ رہے ہیں پانچ سال یہ پوری حکومت کمپلیٹ کرے گی ٹائم اپنا ٹینیوہ پورا کرے گی دیکھیں جی مجھے یاد ہے کہ ایک فارمر ملٹری رولر ہوا کرتے تھے تو میں نے اسے ایک مرتبہ کہا میں نے کہا جی آپ کے بارے میں یہ شک و شبہ رہتا ہے کیا آپ کی حکومت ابھی گئی کیا بھی گئی تو آپ بتائیں کہ اصل حالات کیا ہے وہ کہنے لگے کہ بہائی بات یہ ہے کہ جو ترقی پسند جمہوریتیں ہیں نا ان کی خوبی یہ ہے کہ جس حکومت کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ یہ بڑی ہی مضبوط ہے بڑی مستحقم ہے اس کے پاس ٹو تھرڈ میجارٹی ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا کسی رات کو فیصلہ ہوتا ہے اگلی صبح وہ فارغ ہو جاتی ہے اور لیکن حکومتیں وہی معاشروں میں سربائی کرتی ہیں جن کے بارے میں یہ گمان رہتا ہے کہ یہ کسی اور کی رہینے میں انت ہیں کسی وقت میں جا سکتی ہیں کسی وقت میں ٹوٹ سکتے ہیں کسی وقت میں گر سکتی ہیں اور یہی حکومتیں پر یہ جو ہے یہ زیادہ عصہ زیادہ تفیل مدد کیلئے چلتی ہیں تو اس طرح کی انہیں سے بات کیجئے چلیف اپکورس وہ تنیس ٹرگل بھی کریں جی جی آسیم مجھے آپ بتائے گا کیونکہ آپ سے انسا مسلم اگنون کی بیچ بھی آپ کور کرتے رہے ہیں تو آپ مجھے بتائے گا کہ اس وقت مسلم اگنون کیا سوچ رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے کام انتحادی مکم پاکستان جو ہیں وہ ابھی ان کے ساتھ آکے بیٹھے نہیں ہیں اور انہوں نے کہا جو وزیراعظم کے لئے تو افکورس وہ ووٹ کریں گے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم چیئرمن سینٹ کے لئے اور ہم صدر کے لئے ہم ووٹنگ میں حصہ نہیں ڈالیں گے افکورس ہم وہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس میں سٹیکز زیادہ انوالوڈ رہے ہیں سوچ کہہ رہی مسلم نگنون یہ جو اپنے پرانے اتحادی ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں گے آگے بہت شکریہ مدیہ دیکھیں بلکل مسلم نگنون کی شکریہ جو سوچ ہے وہ اجتماعی سوچ ہے انفرادی سوچ تو وہ اس وقت اپنا ہی نہیں سکتے اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتحادیوں کے بغیر وہ وفاق کے اندر حکومت کریں گے گو کے پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادییں جن میں آپ نے ایمکیوم کا نام بھی لیا اور دیگر جو ابھی بھی مختلف جماعتیں ہیں اس میں آئی پی پی ہے بلوچستان کی کومپرس جماعتیں ہیں تو ان سب کے جب ووٹ ملنے ہیں تو وہ انہیں لازمی اس کے اندر سے حصہ بقدر جسہ لازمی وہ دیں گے اور یہ نہیں ہوگا کہ یہ اکیلے ہی سب کچھ کر لیں گے ابھی ابتدا میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں وزیر آزم کا انتخاب ہو جائے لیکن جب کبینہ کی فارمیشن ہوگی آپ اس وقت دیکھے گا کہ پھر یہ دوبارہ سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور سر جوڑ کر پھر ان میں تمام اپنے اتحادیوں کو پھر انہیں پاور شیرنگ ان کے ساتھ کریں گے آج کی جو صورتحال ہے آج کی صورتحال میں صالح صاحب نے بڑا اچھا اسے الیبریٹ کیا کہ اس اسمبلی کے اندر جو ایک مختلف چیز تھی وہ یہ تھی کہ نواز شریف اسمبلی میں واپس آئے ہیں وہ نواز شریف جنہیں مائنس کر دیا گیا تھا اور انہیں سزائیں بھی ہوئیں قید و بند بھی انہوں نے دیکھا پاکستان کے باہر بھی انہیں بھجوایا گیا واپس آئے گو کہ وہ وزیر آزم کی کرسی پر نہیں بیٹھ پائے لیکن انہوں نے بھی ایک پیغام دے دیا آکے جب حلف لیتے ہوئے کہ انہوں نے اسی سیٹ کو منتخب کیا جو کہ قائد اہوان کی ہوتی ہے آگے چل کر ان کے چھوٹے بھائی لے کے چلیں گے آپ نے جو سوال کیا تھا کہ نون لی کیا دیکھ رہی نون لی کی یہی سیاست ہے کہ اب اس مرتمان نواز شریف تھوڑے سے مختلف نظر آئیں گے نواز شریف پہلے تو وفاق میں شباز شریف کی کر رہے تھے مکمل بیک کرتے بلکل اس کے اندر بیک میں بھی ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو نواز شریف کی پریورٹیز ہیں ان کی پریورٹیز میں ہیں مریم نواز کو پنجاب میں کامیاب کروانا کیونکہ اگر مریم نواز پنجاب میں کامیاب نہیں ہوں گی ایک اچھے ایڈمسٹریٹر کے طور پر تو مریم نواز کا جو مستقبل ہے وہ سٹیک پر لگ جائے گا اور پارٹی کا مستقبل جو ہے وہ بھی سٹیک پر آ جائے گا کیونکہ جو وراست ہے مسلمنی قنون کی وہ مریم نواز کو نواز شریف نے کنورٹ تو کر دی ہے جس دن 21 اکتوبر کو نواز شریف واپس آئے تھے تو انہوں نے ہاتھ مریم کا اٹھایا پہلے پھر باری باری سب کے ہاتھ بلند کئے لیکن مریم کو انہوں نے جس طرح آگے رکھا اپنی الیکشن کمپین میں انہوں نے اپنی سپیچ کو سیکنڈ پر کر لیا جو مریم نواز کی آخری سپیچ کرائی اسی طرح اب نواز شریف پنجاب کے اندر اپنی صاحبزادی اور وزیرعالہ پنجاب ان کی مکمل معاملت کریں گے شباز شریف کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ جہاں پر ہماری ضرورت ہوگی پارٹی کے لحاظے ہم اسے دیکھیں گے لیکن آپ فریلی اپنی وفاقی حکومت کو لے کے چلیں جو فیصلے سازی ہوگی اس میں ہم دیکھیں گے لیکن آپ ازاد ہر چیز پر اور ہم پنجاب میں ڈیلیورنس کا جو فارمولہ تھا جو کہ پہلے نواز شریف وفاق کے اندر نیشنل پولیسی کو دیکھتے تھے تمام دیگر معاملات کو دیکھتے تھے تو شباز شریف منجاب میں کام کرتے تھے جس کی وجہ سے نون لی کا ووٹ بینک بنا تھا اب مریم کے اوپر یہ ان کے کاندوں پر ہے کہ اب انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے انہوں نے ڈیلیور کرنے کے لیے تین ان کے یہ سٹیپس ہے ایک تو ان کی اچھی ٹیم بنانا پولیٹیکل دوسری اچھی ٹیم بنانا بیورکریسی کے اندر اور پولیس کے اندر اس پر وفاق میں آنکہ نہیں بیٹھی وہ بھی پروینشن سیملی میں جا کے بیٹھی ہیں بلکل بلکل دیکھیں انہیں لے کے آئے ہیں ابھی یہاں پر مزید میں آپ کو یہ قبر بھی دوں کہ ابھی پنجاب کے اندر جو بائے الیکشن ہوں گے اس کے اندر کئی ایسے چہرے آ رہے ہیں جو کہ وفاق میں چلے گئے تھے جس طرح رانہ سناؤلہ رانہ سناؤلہ دوبارہ پنجاب میں آنے لگے اور وہ زمنی انتخاب لڑیں گے پنجاب سے پنجاب کا وہ زمنی انتخاب لڑیں گے اور کبھی امکان ہے کہ جو رانہ تنویر حسین نے اپنی سیٹ خالی کی ہے شرکپور سے اس سیٹ سے وہ الیکشن کانٹیسٹ کریں گے اور ادروائس لاہور کی تو آپشن ان کے پاس موجود ہے حمزہ شہباز کی بھی شہباز شریف کی بھی جو خالی کیوئی سیٹیں ہیں اور اس کے علاوہ ایک تو رانہ سناؤلہ آئیں گے چلے اب تو زمنی انتخابات بھی زمنی انتخابات میں دیکھتے ہیں کون باہر نکل کے سامنے آتا ہے کون سی پارٹی جو ہے وہ ہی ہو سکتا ہے کہ وہ زمنی انتخابات جس میں پاکستان تحریک انصاف جیتی ہو ان کا حمایتی جیتا ہو وہ ہار کے واپس آتے ہیں جو بھی تو دیکھتے ہیں پھر وہ دوبارہ سپنے سیٹ جو اپٹین کر پاتے ہیں بہت شکریہ جی سوال ازافر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمارے ساتھ آسم نصیر موجود تھے اس پولیٹیکل فق کی جو کہ ابھی تک ہمیں سمجھ مینے آ رہے کہ اگزیکلی کیا کچھ یہاں پر ہونے جا رہا ہے یہ ہمیں پتا ہے کہ جہاں کون پرامینسٹر بنے جا رہا ہے لیکن کیابنٹ میں جو ان کی اتحادیوں کا کیا رول ہے کچھ اتحادی ابھی بھی ان سے دور ہیں اور مولانا فضل ارمان صاحب تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ بلکل ہی جا کے آپوزیشن بنچز پر جا کے بیٹھ کے گو کہ انہوں نے دیکھا کہ دو راتے پہلے گئی بھی ہیں سب مولانا صاحب کے گھر ان کو منانے کے لیے لیکن کچھ حاصل نہ ہو پایا خیال جی موسم کے حوالے سے مجھے آج بات کرنے کیونکہ آج کے دن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ آج کراچی میں بہت زور شور سے بارش ہوگی تو جناب عوام کو پہلے بھی خبردار کر دیا گیا تھا کہ آج غیر ضروری طور پر اپنے خوروں سے نہ نکلیں نہ نکلیں بہت ساری سکولز میں یونیورسٹیز میں کالجز میں آج آلڑی چھٹی ہے اور آپ کو آج یہ بھی بتائیں کہ وزیراعلا سندھ مرادلی شان اس صبح میں رین ایمرجنسی بھی نافذ کر دی ہے اور آج دو پہل دو بجے کے بعد بادل کسی بھی وقت برس سکتے ہیں تمام بلدیاتی دارے ہر طرح کے حالات کے لیے ہائیلرٹ ہیں اور بارش کی پیشکوئی کی وجہ سے کراچی کے دیسے میرے آپ کو پہلے یہ بتایا تھا سرکاری اور کچھ نیجیداروں میں آج ہافٹے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے عوام کو آج غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلنے کی بھیدائیت کی گئی ہے اور شہر کے موسم اور انتظامات کے بارے میں بات کرتے ہیں میں جوائن کیا ہے خوشید آلو ہمارے سینئر نوائن دی ہیں انہوں نے ذرہوں سے جان لیتے ہیں کہ سیچویشن کیا ہے خوشید یہ بتائے گا کہ آج شہر میں بارش ہونے والی اور بارش کے والے سے بھی کہا جا رہے کہ یہ کوئی عام بارش ہیں بڑی کچھ ضرور شورچ ہوتے ہیں اس بارش ہونے والی ہے تو ذلہ انتظامی کے جانب سے کیا کچھ نظامات کیے گئے ہیں دیکھئے کراچی میں بارش برسنے کو بلکل تیار ہے اور بلکہ اکدو کا بوندے گرنا شروع ہوئی بھی ہیں لیکن میں اس وقت موجود ہوں ذلہ وستی کا علاقہ ہے ناغن چورنگی جو شادمان سے لے کر ناغن تک کا راستہ ہے اور گزش تک کئی جارت سے رین امرڈنسی کا رین امرڈنسی بلکل نافذ کر دی گئی ہے لیکن بہت سے علاقوں ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھائے کے جو برساتی نالے ہیں پوری طرح صاف نہیں ہوئے ان سے کچھرہ نکال کر سائٹ پر ڈال دیا گیا ہے اور ذلہ وستی کا یہ وہ مقام ہے ناغن چورنگی کا شادمان سے آنے والا پانی یو پی مور سے آنے والا پانی اس جگہ جمع ہوتا ہے اور یہاں پر اور اس مرکزی سڑک پر نہ رکشہ چل سکتا ہے نہ بائک چل سکتی ہے نہ چھوٹی گاڑیاں چل سکتی ہیں یہ پورا علاقہ جو فرنیچر مارکٹ ہے ماری آپائٹمنٹ کا ان سب کی دکانوں میں پانی چلا جاتا ہے اور یہ وہ علاقہ جہاں پر سب سے زیادہ پانی جمع ہوتا ہے اور کئی کئی گھنٹے پانی جمع رہتا ہے لیکن ٹاؤن انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس دفعہ پانی بارش برسنے کے دوران تو شاید جمع ہوگا لیکن اس کے بعد پانی کی نکاسی ہو جائے گی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں جو برساتی نالے ہیں وہ پوری طرح کچھرے سے بھرے ہوئے ہیں ان کی پروپر صفائی نہیں ہوئی ہے یہ وہ نالا ہے جو سخیحسن شادمان ٹاؤن سے ہوتا ہوا ناغن تک آتا ہے اور یہ پورا یہ بھی کچھرے سے بھرابا ہے اسی طرح نیو کراچی کے گرم بات کرتے ہیں تو وہاں بھی یہ صورتحال ایک کل ہم نے آپ کو سنگل نالے کی حالت بتائی تھی جوہر نالے میں بھی یہ صورتحال ہے تو مختلف علاقوں میں صورتحال اسی طرح ہے لیکن بارش کے بعد آدھے پون گھنٹے کے بعد اندازہ ہوگا کہ انتظامیہ نے جو دعوے کیے تھے وہ درست تھے یا ان کے دعوے بارش میں دھول گئے دھول گئے صحیح بہت شکریہ جی ہم ایسے تو خوشید عالم موجود تھے خوشید عالم بتا رہے تھے کہ شہر کی کون کون سے چوکی بھی انہیں آپ کو بتایا جہاں وہ موجود تھے ابھی بھی وہ ناغن چورنگی پہ موجود تھے اور صورتحال ہمارے سامنے کہ یہاں پہ جو برساتی نالہ تو موجود ہے لیکن اس پہ کچھرہ بھرا ہوا ہے اور جیسے ابھی وہ بتا رہے تھے کہ جہاں وہ موجود ہیں وہاں پر ہلکی ہلکی جو بارش ہے وہ اندر ڈریزلنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر بارش توقعوں سے زیادہ برستی ہے اور برساتی نالے بھی ایسے چوکت ہیں تو پھر کیا صورتحال ہوگی کیونکہ نے پہلے دکھا دیا ہے کہ جی بہت سارے وہاں پر آس پاس ایسے گھر بھی موجود تھے جو علاقہ ہے وہاں پر جو بارش بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ رہنے کے قابل نہیں رہتے مطلب یہ سیچوئیشن ہو جاتی وہاں پر جو گراؤنڈ فلورز ہیں کیونکہ سے بارش کا پانی وہاں پر نہیں آتا یقین مانی جو علاقے نالوں کے ساتھ ساتھ ہے وہاں پر یہ نالے کا کچھر اور گندگی بھی جاتی ہے اور یہ سمیل جانے میں عرصہ لگ جاتا ہے عرصہ لگ جاتا ہے خیر جی کسی بھی قسم کی قدرتی آفت کا سامنا کرنے کے بعد اگر آپ خود اس مشکل سے نہیں نکل پا رہے ہیں اور ایسے میں کوئی فوری طور پر اگر آپ کو اس پریشانی سے نکال لے تو آپ لازمی طور پر اس کو فرشتہ ہی سمجھیں گے کراچی میں آج سے چار سال پہنے ہونے والی دھواندار بارش ہیں وہ کس کو یاد نہیں ہوگی اور ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو کہ ان بارشوں سے ایفیکٹ نہ ہوا ہو اور ہمارا گھر ان بارشوں سے ایفیکٹ نہ ہوا ہو جو اس کے نتیجے میں جو ہوا تو آپ نے دیکھا تھا کس طریقے سے بھاری جانی اور جو پوش ایڈیاس کی بنگلوں میں کئی کئی فوٹ کافی دنوں تک جمع رہا تھا میں سپیسیفکلی اگر دیر چوارے کی بات کروں تو وہاں پہ تو تین دن لائٹ نہیں تھی لوگوں کی جو بیسمنٹ تھی وہ بلکل پانی میں بارش کے پانی میں ڈوب چکی تھی شدید خراب موسم کے باوجود کراچی کا ایک نوجوان اپنی فورویل گاڑیوں کے کافلے کے ساتھ بارش میں فسے لوگوں کی وہاں پہ مدد کرتا رہا اور یہ بڑا مشکل تھا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جو بڑی بڑی گاڑیاں بھی جو تھی وہ بھی جو پانی کا پریشر اس کو سسٹین نہیں کر پا رہی تھی مطلب یہ سیچوشن تھی ایسا لگ رہا تھا کہ تمام طرف گاڑیاں فلوٹ کر رہی ہیں اور اپنے ارام کو ایک طرف رکھ کر اپنے وسائل اور رزاکاروں کی مدد سے لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا یہ جو نوجوان چکے اپنی فورویل پر نکل کے لوگوں کی مدد کر رہا تھا یہ وہ جذبہ ہے جو آج کل ڈھوننے سے بھی نہیں ملتا لیکن ہم آج آپ کو اپنے شو میں ان سے ہی ملاقات کروا رہے ہیں سید نوید واسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ویسے پیشے کے لحاظ سے تو یہ وقیل ہیں اور چولستان جیپ ریلی میں دوسری پوزیشن بھی لے چکے ہیں تو ذرا ان سے جان لے تھے کہ ان کے لئے کتنا مشکل تھا اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کیسے آپ ٹھیک تھا مجھے کافی حد تک آئی ڈیا ہوگیا کہ آپ کے پاس جو آپ کے پاس فور ویلرز ہوں گے جو عام عوام کے پاس فور ویلرز سے اس میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہوگا when it comes to the grip on the road کتنا مشکل تھا اگر میں اس ٹائم کے والے سے بات کروں ٹھیک ہے فرسٹ اف آل تو میں یہ کہوں گا جو آپ نے کہا ہے کہ ہماری جو فور ویلز ہیں وہ ان سے ڈیفرنٹ نہیں ہے the only difference is کہ ہم experienced ہیں اس کو چلانے کے لیے we know how to drive it اور کس طرح کے terrain کے اندر کس طرح اس کو چلانا ہے تو ہمیں یہ چیز کا آئی ڈیا ہے تو اس لیے ہم اس کو جو ہے نا صحیح جگہ پہ استعمال کر لیتے ہیں مجھے پتا ہے کہ کتنا مشکل تھا ناوید اس ٹائم کیونکہ مجھے یاد ہے کہ بڑی بڑی گاڑی میں جو بڑے فور ویلرز بھی ہیں ان کی ملٹرلی گاڑی لائٹے تک دوبی ہوئی تھی کیونکہ ہمیں خود بھی پھنس کی تھی اور ابھی بھی میں کراچی کے ان بارشوں کا جب ذکر بھی کرتی ہوں تو میں خود بھی ڈر جاتی ہوں کہ اللہ نہ کرے اسی بارشوں ہوں ایسے میں باہر نکل کے جب لوگ یہ زیادہ سیف فیل کر رہے تھے گھروں میں رہنا آپ باہر نکل کے you were serving people how was it یہ کیا ذہن میں آئے کہ ہاں مجھے نکلنا ہے مجھے کام کرنا ہے دیکھیں بیسیکلی ہمارا جو گروپ ہے آف روڈ کلپ پاکستان ہم لوگ جو ہے نا وہ پورے پاکستان کو ایکسپلور کرتے ہیں اب دیکھیں جب ہمارے پاس ہمارے پاس almost 200 گاڑیاں ہیں ہمارے گروپ کے اندر تو جب ہمارے پاس گاڑیاں ہیں وسائل ہیں سارے ہمارے جو ہیں وہ اچھے کھاتے بھی تھے گھر کے ہیں تو ہم نے کہا لوگوں کو جب ہم دیکھ رہے تھے کہ نیوز پہ دیکھ رہے تھے آپ یقین کریں گے ہم ڈائلیسس کے مریضوں کو وہ بھی گاڑیوں میں ڈال کے ہسپلیل تک لے کے گئے ہیں کیونکہ لوگوں کے گھروں میں اتنا زیادہ پانی تھا کہ وہ وہاں سے باہر ہی نہیں نکر پا رہے تھے اور بہت سارے لوگ گھر میں پینے کا پانی نہیں تھا کھانے کی چیزیں نہیں تھیں تو ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت سب کے پاس گئے جن جن کو کر سکتے تھے ہم definitely facilitated بکوز ہماری پچاس سارے گاڑ گیا ہمارا گروپ ہے ایک فیس بوک کے اوپر تو لوگ ہمیں وہاں پر اپروچ کر رہے ہیں جیسے وہ اپروچ کر رہے ہیں ہم نے ایک گروپ بنایا تھا واتساپ کے اوپر کہ جس ایریہ ہماری پورے کراچی کے ایریہ کے اندر کیونکہ ہمارے میمبرز ہیں تو جس جس ایریہ ہم نے ایک چینل بنایا تھا جس جس ایریہ ہمیں ریسکیو کی نیڈ آتی تھی تو ہم ادھر اس کو پھر آگے اپروچ کر دیتے تھے صحیح اچھا مطلب ایک وہی میں بات کروں کہ اتنی مشکل بارش میں جب لوگوں کا بس چلو گھر میں کیونکہ دیکھیں ویسے لہور میں یا سامباز وارمی جب جہاں بارش ہوتی تو لوگ فوراں گھروں سے باہر نکلتے کہ چلو بہر نکلتے ہیں بارش انجوائے کرتے ہیں درائیس پر نکلتے ہیں کراچی میں بارش کے ایک بون گرتی ہے اور لوگ فوراں اپنے گھروں کو بھاگتے ہیں کہ پتہ نہیں باگی کیا سیچوشن ہو جائے کیونکہ اگر بارش ہوگی تو اس وقت پانی کھڑا ہو جائے گا سو کہیں پر ایسا ہوا کہ آپ نے بے بے بس فیل کیا اور لوگوں کی ہلپ کرتے ہوئے بلکل ایسا ہی ہے اور وہ بے بس فیل بھی میں نے لوگوں کی وجہ سے ہی کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو جانے کی بہت زیادہ عادت ہے اگر وہ یہ چیز چھوڑ دینا تو ہماری ٹرافک زیادہ جیم ہی نہ ہو اب بیسیکل ہوتا ہے کہ پانی تو دیکھیں روڈ پہ ہے وہ ہماری دزامیاں کا قصور جو ہے وہ ہے لیکن ہمارے لوگوں قصوری ہے کہ یہاں پہ پانی کھڑا ہوگا وہ رونگ وی چلے جائیں گے اور وہاں ٹرافک جیم کر دیں گے اور پھر سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر جو امرجنسی میں جن کو نکلنا بھی ہوتا ہے تو وہ بھی بہت ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کا ہوتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آج بگر اس ٹائپ کی بارش کچھ ہو جاتی تو آپ لوگ آج بھی نکلیں گے جی ڈیفنیٹی we are all ready for it thank you سمجھے نویس موجود ہیں مجھے چھوٹی سی بریات حاضر ہوتا ہے do not go anywhere welcome back after the break اور آج زرہنا میں شو میں لگاؤں گی موسیقی کا تڑکہ کیونکہ بہت عرصے سے ہمارے شو میں ہم نے کوئی موسیقی کا تڑکہ نہیں لگایا ہم نے کوئی سنگر جو ہے وہ یہاں ہمارے شو میں نہیں آیا اور پھر کہتے ہیں کیونکہ صبح صبح روز ہم تھی پولیٹیکل گفتگو چل رہی ہوتی ہے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ نہیں بھی تھوڑا بہت بریک جاہیے کیونکہ ہر وقت ہم صرف صرف خبریں سن رہے ہوتے تو موڈ لائٹ کرنا بھی بڑی اچھی بات ہوتی ہے آج میں آپ کی ملاقات کروانے جاری ہوں گجرات کے ایک ایسے نوجوان سے جو کہ شعبے کے اعتباسی دو ڈرائیور ہیں نام ان کا جنید جٹ اور جنید جٹ کی آواز اتنی خوبصورت ہے اور یہ اتنا خوبصورت گاتے ہیں اور ان کی آواز کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی آواز بھارتی سنگر عریجیت سنگھ سے بہت زیادہ ملتی ہے ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ بڑی وائرل ہوئی ہیں اور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اگر آپ آنکھیں بند کر ان کو سنو رہے ہو تو اسے لگ رہا کہ جیسے عریجیت ہی گا رہا ہو اور اس وقت ہمارے ساتھ جنید جٹ ساب موجود بھی ہے تو ذرا ان کو ہم شاملی گفتگو بھی کرتے ہیں اپنے شو میں ویلکم بھی کرتے ہیں اسلام علیکم جنید گوڈ مارننگ کیسے ہیں جی و علیکم اسلام اچھیک تھاک جنید یہ بتائیں کب سے کب سے گانا گا رہے پہلے تو مجھے یہ بتائیں ویسے تو مجھے بجپل سے شوق ہے لیکن دو تین سال ہوئے ہیں مکمل شوق لگا ہے مکمل شوق لگا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کہ جو کہاں آپ کو یہ اندازہ وزباد کرنا جیسے نے کہا نا بچپن سے شوق ہوتا ہے لیکن ہر بندہ جس کا شوق ہوتا ہے اس کی آواز اتنی اچھی نہیں ہوتی آپ کو یہ ریالائز کا بہت جنید کہ آپ کی آواز پیاری ہے یہ آپ کو لوگوں نے اس بات کا جو احساس سلایا ہے یہ آپ کو خود احساس سننے لگا کہ ہاں بھئی گاتوں تو اچھے سور بکھرتے ہیں جی بالکل کافی دوستوں نے میری آواز سنی ہے اور کہا ہے کہ آپ کی آئیس اچھی ہے آپ اس پہ کام کرو اور اسے آگے لے کے جاؤ یہ دوستوں نے مجھے بتایا ہے ویسے میں تو سمجھ تھا تھا کہ بس ٹھیک ہی ہے لیکن یہ دوستوں نے بتایا کہ آپ کی آئیس اچھی ہے امی نے بھی بتایا امیوں کو تو ہر چیز ہی بچوں کی اچھے لگتی ہے امی نے بھی آپ کو نہیں بتایا کہ بڑی پیاری آواز ہے جنی تمہیں کچھ کرنا چاہیے نہیں نہیں امی نے بھی پہلے ان کو بھی نہیں تھا بتا لیکن آہستہ اس پہم کو بھی بتا چلا کہ اس کی آواز اچھی ہے امی کو بیسے گانے نہیں گا کے سناتے ہوں گے نا جسے دوستوں کو سناتے تھے اچھا جی جنیت ہمارے ساتھ ہے ہی میں جنیت کا کچھ کچھ گانے آپ کے سامدے رہتے ہیں چلے بلکہ میں نیت سن کے میں پس نہیں ہے میں جنیت آپ سے لائیو ریکویسٹ کروں گی کہ کچھ گنگناہ دے میری آردینس کے لئے اس کے بعد پھر میں آپ سے باقی سوال کروں گی ٹھیک ہے ایک سوانگ ہے پاکستانی عشق مشرب کا جب سے ملی تو دل کو یہ کی ہے تیرے لیے ہی میں ہوں بنا لوٹا ہے دل کو تیری ادا نے یہ کیسا مجھ پہ جادو کیا میری دعا میں میری سوا میں ہوتا ہے نام تیرا میں نے ہوا عشق نام دیو کہ دو مجھے جو پیا تیرا میرا ہے پیار آمار تو چاہ تو کدو سب اکھ دو یہ جیون کیا درمانگے تو میری جان نظر کر دو تیرا میرا ہے پیار آمار بیوٹیفل بیوٹیفل تو جنید مجھے یہ بتائیں یہ جو آپ کی آواز میں اتنا درد ہے یہ درد کان سے آئے کسی نے دل تو نہیں ٹوڑا آپ کا کبھی جی دل ٹوڑتا تو اسی لیے درد آتا ہے ویسو سے اتنا درد نہیں آتا اچھا مجھے یہ بتائیں ایک اتنا بہترین زبردست گلوکار وہ گلوکار بننے سے پہلے وہ درائیور کیسے بن گیا بس وہ کام کرتے ہوئے یہ نہیں تھا پتا کہ اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ آواز اچھی یہ تو ایسا ایسا بس لوگوں کو سناتا تھا دوستوں کو سناتا تھا تو انہوں نے بتایا کہ بس اچھی آپ اسے آگے لے چلو بس اسی طرح جنید کہیں سے بھی آفرز آنا شروع ہوئی ہیں مجھے یہ بتائیں زرہ آفرز ابھی تک تو نہیں آئے لیکن میں چاہتا ہوں کہ او ایس ٹی جو ہے نا ارگامائی جو تھے ان کے اور لائکوک سٹوڈیو ان میں کام کرنے کا اگر آفرز آئیں کوئی بلکل جی میں تو خود چاہوں گی کہ آپ کیونکہ میرے شو میں آئے اور جو دیکھ رہے ہیں منتظمین تو آپ دیکھیں جی کہ کتنی رو آواز ہے تھی خوبصورت آواز ہے ان کی اور مطلب یہ پاکستان کی نا صحیح اور خوبصورت امیج ہے وہ لوگوں کے سامنے بھی رکھیں گے تو مجھے ایسے بتائیں کہ اب تو انشاءال انشاءاللہ ایم شور کہ آگے اپرچونٹیز کام بار لگے گا آپ کی آگے جنید لیکن آپ نے خود بھی سوچا ہے کہ آپ کی واضح اتنی خوبصورت ہے آپ کو سنوں کی پہشان بھی تو اب باقاعدہ اس کی ٹریننگ بھی لیں ٹریننگ ایسے اگر میں سمجھتا ہوں کہ ٹریننگ کے بغیر اگر میری وائز سے اددہ تک پہنچی ہے تو آگے بھی ضرورت تو نہیں پڑے گی کیونکہ کافی کچھ سے سیکھنے کو یہی سے مل جاتا ہے یعنی کہ جس کو میں سنتا ہوں جس سنگر کو سنتا ہوں کافی چیزیں اس سے مجھے سیکھنے کو مل جاتی ہیں اور ویسے یوٹیوب پہ سب کچھ پڑا ہے جو کچھ سیکھنے کے لیے بس بندے کو آنا چاہیے اور لگن بھی ہونی چاہیے اچھے سے پہلے کہ آپ سے گفتگو تمام کروں میں چاہوں گی ایک اور گی جو ہے وہ میں نے نازجن کو دلگا سنائی گیا جی ایک پانچستانی ایک گام ہے دو بھول اس کا پڑا سمسلات پر جاتی ہے جی جی ضرور جی جی جا تجھے مرک کیا جا تجھے مرک کیا پیار کی راہ میں مجھ کو چھوڑنے والے پیار کی رہا ہمیں مجھ کو چھوڑنے والے جات سے محب کی آدھ کو چھوڑنے والے پیار کی رہا ہمیں مجھ کو چھوڑنے والے ہمیں مجھ کو چھوڑنے والے ہم اپنے اس پروگرام میں بھی یہ بات اس لئے کریں تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھائے جا سکے کہ ہمیں مل کر ہی اس معاشرے سے تفریق کا خاتمہ کرنا ہے جہاں پر تفریق آ جاتی ہے تو وہاں پر صرف یہ ڈیویجن نہیں ہے وہاں پر نفرت بھی آ جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں آپ اپنے سامنے والے کو اپنے سے کم تر بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں میں دنیا کی مثال آپ کے سامنے رکھوں بلیک لائف میٹرز جو یہ نکل کے نارا سلوگن سامنے بھی آیا وہ بھی اسی طرح سے آئے کیونکہ ابھی بھی بڑے ترقی آفتہ ممالک میں امتیازی سلوک کیا جاتا ہے یہ جنڈر میں بھی ہے یہ رنگ میں بھی ہے یہ نسل میں بھی ہے اس کو ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب تک ہم اس کو ختم نہیں کریں گے ہم بحیثیت ایک قوم بحیثیت ایک ملک بحیثیت ایک معاشرہ آگے کبھی نہیں بڑھ سکیں گے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میں نے سٹوڈیوز میں دعوت دی ہے سماجی کارکن اور سب جانتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کی کیابل کے دنیا one of the best argument کو کہوں کہ جو کتھک ڈانسر ہے تو بلکل بھی غلط نہیں ہوگا شریمہ کرمانی صاحبہ میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں اسلام علیکم شریمہ جی اور میں آپ کو اپنے شو میں خوش آمدید بھی کہوں گی شریمہ جی بہت ضروری ہے کہ ہم امتیازی سلوک کو ختم کرنے کے حوالے سے بات کریں ہم بچوں کو ان عصاب میں پڑھا بھی رہے ہیں ہم اس پہ بات بھی کریں اس پہ debate بھی ہو رہی ہے لیکن یہ پھر بھی exist کر رہی ہے کیوں آپ کو لگتا ایسا ہے دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ امتیازی سلوک جو ہے وہ مختلف levels پہ ہے جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ ایک تو سب سے پہلے طبقات کے جس کو ہم کم تر سمجھتے ہیں جس کو ہم غریب سمجھتے ہیں اس کو ہم حقیل نظروں سے دیکھتے ہیں جنڈر مطلب عورت کے خلاف لڑکی کے خلاف امتیازی سلوک کب سے شروع ہی آتا ہے جب وہ پیدا ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم یہ اپنے ناٹک میں بہت دکھاتے ہیں یہ امیجز کہ ایک گھرانہ ہے سنا کہ یہاں پہ بچہ پیدا ہوا ہے اچھا لڑکی ہے تو سب پریشان ہیں لڑکا ہے تو جشن بنایا جا رہا ہے اور یہ پھر ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں چلتا رہتا ہے پھر آپ نے رنگ نسل مذہب اتنی ساری تو دیکھئے سب سے پہلی بات کہ محضب سماج بنانے کے لیے ہمیں یہ ساری چیزیں بچپن سے اپنے بچوں کو جنریشنز کو سکولوں میں سمجھانا ہے کہ ہر انسان برابر ہے اور یہ ہم نہیں کرتے ہیں ہمارا ایڈوکیشن یہ نہیں سکھا رہا ہے آپ نے کہا کہ ہے مگر ایکچلی نہیں ہے دیکھیں ان ریل فیکٹ سکولوں میں کیا سکھایا جاتا ہے باقاعدہ ہم تو یک سے تعلیمی نسام نہیں لے کر آسکے تو مطلب اتنا برے حال ہیں ایڈوکیشن کے اور سب سے پہلے تو ہمارے ایڈوکیشن میں ہی آپ مذہب کے نام پہ تفریق شروع کر دیتے ہیں اچھا یہ تو مسلمان نہیں اور اگر ہے تو یہ کونسے والا مسلمان ہے اچھا وہ تو صحیح مسلمان ہی نہیں ہوا لب اتنی زیادہ تفریق ہے تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو ایڈوکیشن مختلف ہو ہمارے کلیکیولم میں جسے جو اتنی بائیسز ہیں جو اور ہماری انفورشنیٹلی ٹیچرز کے ذہن میں بھی ہے کیونکہ وہ بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے تو ان کی ٹریننگز کریکیولم چینج یہ ساری چیزیں کرنا ضروری اور سب سے بڑی بات ایک سوشل سیٹ اپ جہاں پہ گھروں میں اپنے بچوں کو دیکھیں بیٹیوں بیٹوں میں کتنی تفریق ہوتی ہے بلکل وہ جو ہمیشہ اچھی جو بوٹی ہے وہ بیٹے بہر سے ہی کیسے ماں کیسے تربیت کرنا شروع کریں تو اس ماں کو دیکھیں وہ بھی اسی نظام سے گزر کیا اس نے بھی اپنے بچوں میں جنڈر دسکرمنیشن دیکھی ہے اس نے دیکھا کہ جو بھائی ہے اس کو زیادہ اچھا کھانا ملتا ہے جو بھائی ہے اس کی تعلیم پہ بھی سرف کیا جاتا ہے یہ غلط ہے اس لئے ہمیں اپنی سوش کو تبدیل کرنا ہے تو آرٹس کے ذریعے یہ تبدیل آتی ہیں میں یہ سمجھتی ہوں آپ کوئی کتاب پڑھتی ہیں کوئی فلم دیکھتی ہیں کوئی تیارٹر دیکھتی ہیں کوئی گانا تو آپ اس کے بارے میں سوشتے کہ اچھا یہ ایسا نہیں ایسا ہو سکتا ہے اور possibilities جب آپ کی imagination کھلتا ہے تو آپ possibilities بہت لگتے ہیں اچھا برابری بھی ہوتی ہے اچھا انصاف بھی ہوتا ہے اور دیکھیں اس دھرتی پہ جہا ہم جب سکول جاتے رہا تھے تو بیسے اپنے آپ کو یوں کر کے بیٹھے ہوتے آپ اس وقت تو شاید وہ message سمجھیں بھی نہیں اور بعد میں آپ کے دماغ میں رہ جاتا ہے اچھا تو یہ تھا اور پھر آپ کی زندگی بھر اس کا اثر رہتا ہے ہم لوگ کی دماغ کیسے بدلتے ہیں ہم سوچ کیسے کتابیں پڑھنے سے جو ہمارا ورثہ ہے صدیوں کا جو accumulated knowledge جسے کہا جاتا ہے اور دیکھیں خاص طور سے میں ایک بات کہوں گی اس ختم کرنے سے پہلے کہ یہ اس دھرتی پہ کبسے صدیوں سے جو بزرگ آکے بسے ہیں ان کا کیا message تھا کہ رنگ نسل شکل صورت صیرت کسی چیز کا فرق نہیں ہر انسان برابر اور یہ آپ نے بات کی تھا تو پروفیشن کا بھی فرق آج ہم ایک جو ڈاکٹر ہوگا ہم اس کو بہت wait ڈیں گے اور جو نرس ہے جو نرس ہے اس کے بلکل ساتھی ہم اس کو رتبہ ہی نہیں دیں گے میرے خیال سے ہمارے دماغ میں یہ سوچ انکل آئے جاتے ہیں دن عورت کا دن کیوں منا جاتا یہ دن کیوں بنا مگر یہ دن پہ ہم ان چیزوں پہ ایمفیسائز کرتے چیزوں پہ فوکس کرتے تاکہ سارے سال پہ گفتگو رہے ڈائیلوگ رہے دیکھ مقالمہ ہی چینج لاتا بلکل صحیح بات اور ایس کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں do not go anywhere welcome back after the break آپ دیکھ رہے ہیں سبح سوہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ مدی ہان نکوی کراچی میں اس وقت بارش شروع ہو چکی ہے بہت ساری جگہ پہ ڈریز لی موری اور کہیں تیز بارش بھی ہو رہی ہے لیکن میں بارش کے والے سے بات نہیں کروں گی میں بات کروں گی پی ایس سیزن نائن کے حوالے سے اور ساتھ بجے اسلام بات یونایت اور کوئٹا گلائیڈیٹرز یہ دونوں سٹرانگ ٹیم مددے مقابل ہوں گی ہمارے ساتھ بہترین تجزیہ کے لئے موجود ہمارے سپورٹ آنیلیسٹ حافظ عمران ان کو شامل گفتگو کریں سلام علیکم عمران ویڈیوڈ مارن ویڈیوڈ شو سب سے پہلے تو مجھے بتائیں عمران یہی کراچی کے اتنے زیادہ پلیئرز کے ساتھ مسئلہ کیا سب کے ایک ساتھ پیٹ خراب ہو گئے پیٹ خراب ہونے کی ویڈے پیٹ خراب ہونے کی دیکھیں پیٹ خراب ہونے اگر ہوئے ہیں بہت سب سے پہلے آپ کراچی نسبتاً اچھی کرکٹ کھل گیا اگر اچھی کرکٹ کھل گیا مجھ اتنا دلچسپ نہ ہوتا اور اتنے سارے کھلاڑیوں کے پیٹ خراب کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ٹیموں کی اچھی دی کل بھی یہ ٹھیک ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک دو مرکبہ ایسا ہوا پاکستان لیکن مجموعی طور پر جیسا کہ آپ ابھی ذکر کر رہی تھی کہ اچھا مقابلہ ہوا ہے یہ واقعی ایک حقیقی طور پر وہ میچ تھا جس میں آخری گین تک لوگ جڑے رہے ہیں میچ کے ساتھ اور اس کا credit جاتا ہے بلکل سارے کا سارا ردہ فٹ کو اور اکیل حسین کو جنہوں نے کیا شاندار بیٹنگ کی ہے کس سمجھ داری کے ساتھ کس ذمہ داری کے ساتھ گیم اویرنس اتنی شاندار تھی انہوں نے اپنے بال چوز کی کہ کس بال کو ہٹ کر نا ہے پاکستان کے تمام کرکیٹرز کھیل رہے ہیں اس پیسر میں اور بلے باز ہیں جو پاور ہٹنگ کرنا چاہتے ہیں یا جو ٹی ٹوینٹی ٹرکٹ میں بیٹنگ کے شعبے میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں ان کے سیف شوٹ تھے جس پہ آؤٹ ہونے کے مطلب اس وقت جب تک پورا بیٹ سوئنگ ملنے کا چانس نہیں ہوتا تھا وہ بڑے شوٹ کے لئے نہیں گئے تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور عقیل حسین ان کا شاندار انداز مستاد دیا کپتان میرا خیال ہے کہ کچھ کراچی کہ کل کہیں غلطی ضرور کر گئے کہ آخری عبر تک انور خان کے پاس گئے انور علی تو اب دیکھتا یہ ہے کہ کیا واقعی ایسے میچ جہاں پر آپ کا میچ آخری عبر تک جا سکتا ہے ایسی ہی غلطی شاہین سے بھی ہوئی تھی جب انہوں نے ایسر بھٹی کو آخری عبر دیا تھا تو کل کے میچ میں اس طریقے یہ دیکھنا بہت لازم رہا کہ بہت اچھی کرکٹ کھلی کوئٹا گلیڈیٹر نے اس طرح کے میچ جیت کر جب ٹیمی آگے جاتی ہیں تو یقینی طور پر ان کے اضافہ ہوتا ہے کراچی ایک اچھ بلکہ مجھے کرتے ہیں وہ اموشنلی اور بہت زیادہ کرکٹ شائقین کو اپنے ساتھ اٹیچ کر کر دیتی اچھ حافظ اگر میں آنے والے دنوں میں پوائنٹ سیبل سے بات کروں تو ابھی تم دیکھنے کہ ملتان سلطان is doing really well اور وہ پوائنٹ 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 سب سے اوپر ہوں گی دیکھیں میرا خیال ہے میرا خیال ہے جیسے ابھی تک کرکٹ ہویا ہے تو ملتان سلطان سکویٹا گلیڈیٹرز اسلام آباد یونائیٹر اور پشاور ظلمی یہ چار ٹیمیں پلی آف کے لیے بہت نمائے نظر آتی ہے اور کوئی بیٹ لکھ نہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے ویسے پشاور ظلمی نے بھی جیسے جیسے میکسیز آگے بڑھ رہے ہیں ان کی ٹریکٹ ٹیل میں بہت لیکن پھر بھی کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے کویٹا گلیڈیٹرز اور ملتان سلطان یہ جیسے ہنین نے اپنی بیش پھولی کی ہے وہ اپنے نوجوان سلطان مجھے بات بتائیں ہمارے لاہور کلندرز کا کیا بننا ہے مجھے یہ بتا دیں بس عمران میں لہور کلندرز سننا چاہتے ہیں کہ کوئی جیس نصیب ہو جائیں تو میرے گھر میں لوگ خوش ہو جائیں گے آپ سب کچھ پانٹ دیتے ہیں اپنی خوشیہ بھی لوگوں کو دے دیتے ہیں اپنی فتوغات بھی لوگوں کو دے دیتے ہیں دیکھیں ان کے پاس واپسی کا تو کوئی راستہ نہیں ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ چار میچز جیت جاتے ہیں آخری تو ایک یہ ہے کہ وہ کم پوائنس بہتر ختم کر لیں گ اور دوسرا جو ٹیمیں اوپر جا رہی ہوں گی جو ٹیول ہے نا انکہ کہ اس کو خراب کرنے کا کام ضرور کر سکتے ہیں کیونکہ پلی آف میں جاتے ہوئے یہ بڑا اہم مطلب مجھے لگتا ہے ان کی نظر اتارے کیا کریں مجھے آپ یہ بتا دیں ٹرنیمنٹ ختم کرنے کا ٹائم وہ کہیں کہ جلدی ختم ہو ہم رہے کرنا ہے باقی کھل کے اب تو جو ہونا ہے وہ اگلے سال ہونا ہے اس مرتبہ ان کے ٹاپ ٹاپ میں نہیں تھے ردہ اچھا نہیں تھا مشکلات تجربات بھی کرتے رہے تو سارے کامیاب ہوئے نہیں ان کو انجریز آڑے آگئی تو یہ ساری چیز اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کے باوجود ٹیم اچھی تھی کسمت بھی اچھی نہیں تھی اور لاہور کلندر سے لوگوں کا ساتھ پہ نہیں دیا تب اللہ کرے جی 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 راول پنڈی میں اللہ کرے ان کی قسمت کا ستارہ چمکے بہت تک سکرین سے چپ کر رہے اور نیل بائٹنگ مقابلہ تو ایسے مقابل ہونے چاہیے پی ایسل کے والے سے جان لیتی اور سیاسی کھیل کے بھی جو آگے میدان میں کیا ہونے جا رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے کنان چودری صاحب اور کنان آپ جانتے کنان مختلف بلکل ٹھیک سب سے پہلے تو کنان کیونکہ آپ آئی گئے تو میں آپ سے موسم کی بھی لے لیتی ہوں کہ خدا نخصہ آپ کوئی بہت تیز بارش ہوں گی جس ورہی موسم پیدا ہوں گی گی تو اس ستارے کیا بتا رہے ہیں دیکھیں کلکولیشن کی اگر میں بات کروں تو 31 دسمبر 2023 کو جب میں 2024 کی پیڈکشن دے رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ سال ہے یہ نمبر ایٹ پہ آئیڈ ہوتا ہے دو ہزار چوبیس ٹو پلس زیرو پلس ٹو پلس فور کو آئیڈ کریں تو نمبر ایٹ بنتا ہے جو ایکسٹریم عدد ہے تو خدشات مجود ہیں اور یہ زیادہ تر خدشات جو مجھے لگتے ہیں جولائی کے مہینے میں رہیں گے بکوز وہ رولنگ منتھ ہے اس کو واتر سائن رول کرتا ہے تو وہاں پہ جا کے بارشوں سے اور پانی سے اللہ نہ کرے نقصان بھی پہنچ سکتا بارشیں بہت زیادہ ہونے کی ابھی بھی پیڈکشن ہے اچھا نیمرالوجی کے حساب سے ملکہ غرص سیاسی مستقبل آپ کیسا دیکھ حوالے سے اور وہ ہم نے دیکھا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں نے چوز کیا تھا نمبر پہ پی ایم ایلین کو اور وہاں سے لوگ کہتے تھے نواز شریف صاحب بنیں گے تو میں نے کہا تھا کہ ان کا چانس نہیں ہے مجھے شباز شریف صاحب نظر آتے ہیں اور باقی پارٹیوں کو میں نے سیکنڈ اور تھرڈ چوز کیا تھا تو ابھی نون لیگ آپ کے سامنے فرنٹ پہ حکومت بنانے جاری ہے میں پھر بھی اپنی اسی پی حکومت بنانے جاری لیکن آنے والے دنوں بھی نون کو تگڑا بھی دیکھ رہے ہیں نہیں بہت زیادہ پرابلم ہیں پٹ ییس فار پی سانت تہری کے انصاف ان کی سیٹریشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس سالہ آپ کو جیل سے بھار آتے دی رہے ہیں اور ان کی سیاست ستارہ کے آگے جا کے بھی ہوں گے نہ صرف یہ بلکہ وہ آن گراؤنڈ ایکٹی ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں پولیٹکس میں اور پچیس اپریل کی برڈے آئے گی جس کے بعد پی ٹی آئی کے لیے اپریل کے بعد خان صاحب کی اچھا مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی اس وقت مسلمین اگنون کی کافی ان کے آپ سیاسی کریئر کو کیسے دیکھتے جو نمبرز ہیں جو سائنس آف نیمرالوجی ہے وہ کیسے سپورٹ کر رہی ہے ان کی اچھا نمبرز کی اگر میں بات کروں تو سڈن فیم کا ایک بن رہا تھا ان کے لیے چارٹ وہ تو ان کو مل گیا سی ہیں بن گئی پنجاب کی وہ بات اگر میں آپ کو فیچر پیڈکشن کے حوالے سے بتاؤ نیمرالوجی کلی تو مارچ کے میڈ کے بعد ان کے ان لکی ٹائم پیریڈ کا آغاز ہو رہا ہے آفٹر مارچ سپیشلی اینڈ آف اپریل تک کہیں نہ کہیں اچھا آپ ایک چیز کمپیر کریں کہ میں جو پیڈکشن آپ دے رہا ہوں اس پی ٹائی کا اپریل کے میڈی کے باد لکی ٹائم کا آغاز ہو رہا ہے خان صاحب کا لکی ٹائم چل رہا ہے اور ان کے نیمرالوجی کا علم آپ کو بتا رہا ہے یہ پانچ سال پورے کرے گی اپنا تینئور کمپیٹ کرے گی نہیں آپ نے پانچ سال بہت زیادہ کہ دی ہیں یہ 2024 کے ان تک چیزیں ڈیسائیڈ ہو جائیں گی اور ہم میری پریڈکشن یہ ہے نیمرالوجی کیلکولیشن کو لے کہ ہم جلد ہی ایک نیا الیکشن جو ہے اس کا انوائرمنٹ بنتا دیکھیں گے یعنی کہ 2024 میں آپ کو لگ رہے کہ 2025 پہ دیکھیں گے اچھے پی ایسے نے بتا دے کون سی ٹیم آپ کو لگ رہا ہے کہ نمبر کے لحاظ سے تگری ہے نمبر کی اگر میں بات کروں تو کوئٹا گلیڈیٹرز کے جو نئے کیپٹن بنے رائیلی روسو ہی لکی ٹائم ان کو میں پک کروں گا نمبر ون پہ سیکنڈ ون جو ہاں وہ رہیں گے جی یہ ملتان سلطان چاہلیں ٹھیک ہے ملتان سلطان سلطان سب سے آگے جاری بہت شکریہ جی کنان چاہدری میں ساتھ مہدود ہے بریک کی بات ملتے ہیں دو نوٹ کوئنی ویلکم بیک آفٹر بریک آپ دیکھ رہے ہیں سبکہ سمہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحان نکویر ابھی جب میں آپ سے بات کر رہی تو کراچی میں موسم بہت سارا خوشکوار ہو گیا ہے کچھ علاقوں میں بودھا باندھی ہو رہی ہے اور ویسے بھی جیسے آپ کو اپنے پہلی بتا دیا تھا کراچی میں بہت سارے نجی اور سار کاری اداروں میں جس سکول تھے وہاں پر آلیڈی ہاف ٹھے اناؤنس کر دیا گیا تھا کچھ سکولوں میں چھٹی تھی اور کچھ سکولوں میں بھی چھٹی نہیں تھی تو اللہ کرے آج ہونے جو بارش ہے یہ کراچی والوں کے لیے عبر رحمت ثابت ہو اب آگے بڑھتے ہیں اور ہمیں سماجی روئیوں کے حوالے سے بات کرتے ہوں آج کسی کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ وہ کسی چیز کی پیچھے دوڑا چلا جا رہا ہے کسی کو دولر چاہیے کسی کو عوضے کی ہے کسی عوضے کی لالش ہوتی ہے کسی عوضے کو حاصل کرنے کے لیے وہ پریشان آپ کو دکھائی دے رہا ہوتا اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا اور دوسرے کی بات کو سننا ہی چھوڑ دیا ہے شوہر اور بیوی کے رشتے میں نرمی ختم ہوتی جا رہی ہے بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے والدین کسی پرانے زمانے کی مخلوق ہیں اس لیے والدین کہنے پر وہ عمل کرنے کے بجائے اپنی مرضی سے زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں کہ ہمارے والدین کو کیا پتا ان کا ایراؤ اور ہمارا ایراؤ ہے اس کے علاوہ ہمارے موشے میں اور اپنے پروگرام میں دعوتی ہے آغ غفار صاحب کو معروف وقیم ہے اور کون ان کی شورت سے واقف نہیں ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں الحض اللہ بتائیں ہم ہمیشہ جب سماجی اکتار کے والے سے بات کرتے ہیں تو ہم پاسٹ کا حوالہ ضرور دیتے ہیں کہ پاسٹ اچھا تھا اور جو حال ہے وہ اپتر ہوتا زیادہ جا رہا ہے اور اگر ہم پاسٹ میں چلے اس ٹائم پہ ہم اس ٹائم کی تعریف نہیں کرتے تھے تو یہ جو ایولوشن آرہا ہے جو ایک طرح نیگٹیو بھی ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں ریولوشن جو آرہا ہے وہ پچھلے تین سو سالوں میں جتنا آیا ہے پچھلے پچاس سالوں میں اس کا دس گناہ زیادہ ریولوشن آیا تو ریولوشن کی سپیڑ تیز ہو گئی ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کا کور اپنی گھر پاتے جہا تک معاشرے کا تعلق ہے معاشرہ بنیادی طور پر اگر انسان کا معاشرہ ہے تو بنیادی طور پر جیسے ہم کہتے ہیں کہ انسان سوشل آنیمل ہیں معاشرتی اقدار شروع ہوتی ہے سب سے پہلے کمپرومائز سے نمبر دو معاشرتی اقدار شروع ہوتی ہے معاشری اقدار شروع ہوتی ہے دوسرے کے حق کو چناخ کرنے سے دوسرے کو یہ تین چیزیں ہم کہا ہماری ہندگی میں رہی کمپرومائز لوگوں نے ویسے بھی کرنا چھوڑ دیا لوگ کہتے ہیں ہم اپنی چیزیں پہلے دیکھیں گیا کہیں جا رہے دعوت میں جا رہے تو اچھی بوٹی بھی ہم نے ڈالنی ہے دروازہ اپنے لئے کھولنا ہے یہ دیکھا میان میں اذکر رہا ہوں کہ پچھلے دو تیس سو سالوں میں جو تمدیلی آئی تھی وہ پچھلے پچاس سالوں میں اتنی بڑی تمدیلی آگئی سب سے بڑی تمدیلی آئی کہ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور اس کی تربیت ختم ہو گئی یہ لفظ لوگوں کو برا لگے کو اپنا سب کچھ سمجھتا اس تمام چیزوں کو جو ایلوزن اس کے ہوتے ہوں اس ہی اندر پیک ہو جاتے ہیں اگر اس ہی اندر رہنا ہے تو پھر آپ اسے کیسے ڈیوی کریں گے نمبر ایک نمبر دوبارہ ہے کہ میرے ہاتھ میں موبائل جمع آیا تھا یا مجھے آپ کو بہت ساری جگہ پہ جیسے جیسے ٹائم بدلتا جا رہا تو آپ کو بھی خود کو ویسے ہی ویل ایک وپٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ آج کی جنریشن کے ساتھ آپ کی ویولنٹ مات کر سکے ہم ایک بات تیہ کر لیں ہماری نئی نسل ہم سے زیادہ عقل بد جس دن یہ کریں گے شاید ہم کسی حد تک ایسی جگہ پر ہو جہاں پر اولاد ہمیں لے جا کر کے ورنہ مقادر ہو جائے گا پر اس لحاظ سے مجھے لگتا کہ لوگ بکو پہ صحیح کرتے ہیں ان کو پتا کہ جا گی کا کرنا تو وہ ریٹائیمنٹ پلان تیار کرتے بچوں پہلے سے کہتے جاؤ خود مختار بن اور اس کے بعد بجائی یہ نہیں ہوتا کہ بچے داخل ریٹائیمنٹ پلان میں ہوتا ہوتے جب ان کا خیال رکھا جاتے سب چیزیں ہوتی ہیں اس تمام چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا ہم ابھی تک آدھا تو ہم اپنی اقدار کا نام لیتے ہیں پرانہ روانہ بہت اچھا تھا یا پھر ہم اپنی مذہبی روایات لیتے ہیں سہارا ادروائیز آج کی جنریشن ہے اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو میچ نہیں کر پاتے ہیں اگر ہم مذہبی اقدار سے بات پی تو مقام اتنا بڑھ رہے ہم تو وہ کر نہیں سکتے ہم کو دور نہیں کر سکتے لیکن یہ آپ دنیا سے کنیک کرنے کے چکر میں آپ کمرے بیٹھے جہاں پہ آپ کے ساتھ آپ سے ڈسکنیک کر گئے ہیں اور آپ دنیا سے آپ کنیکشن ہے پوری دنیا سے اور جو آپ کے ساتھ ایک فوٹ کی فاصل پہ آپ کے اپنے مابا بیٹھے میں ان سے آپ کنیکشن رابطہ ختم ہو گیا بلکل صحیح بات ہے اور جب چاہے کسی بھی محفل میں دیکھ لیں جہاں پر بیس لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ 50% زنہ لوگ موبائل میں لگے ہوگے بلکل صحیح بات ہے اور سپیسیفک لی بات بھی کروں کہ شادیوں کے والدے سے بات بھی کی جائے تو وہاں پہ بچوں کی رائے لیں تو بچوں کی رائے مختلف ہوتی ہے اور بچے بھی میں نے سپیسیفک لی دیکھا اگر ماں باپ کی پسند سے شادی کر لیں تو وہ نہیں چلتی تو ماں باپ کو دو شی ٹھہراتے رہتے ہیں پھر اگر والدین جہاں بچوں کی پسند شادی کر لیں تو بہت ساری چیزوں میں ایسا لگ رہا ہوتا کہ اپنی مرضی اپنی سوچ اپنی پسند نام پسند مسلط کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں دیکھ میں اپس کی سوشل انیمل کا مطبی ہے کہ دوسروں کے حق کو اکنالیج کرنے والا اگر میں روڈ پر جا رہا ہوں اور میں پاکستان میں ہوں تو میرے لیے رائٹ سے آنے والے کا حق پہلے ہے کیا میں وہ اڈاپٹ کر رہا ہوں کیا میں جو سگنلز ہیں جو چیزیں ہیں قانونی طور پر میں اسے اڈاپٹ کرنا ہوں میں اسے اڈاپٹ نہیں کرنا میں گھر میں ان تمام چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کرنا تو پھر میں خود کیا بن رہا ہوں جہاں تک ماباپ کا تعلق ہے تمام چیزیں بنیاد ہیں لیکن جب یورپ نے ان تمام بنیاد وں ایسے میں بہت سارے نیولی ماریڈ کپلز کو دیکھ ہوں تو ان کے لئے بھی سم ہاں ان کی ماریڈ لائف جو ہے وہ پریوریٹی پر نہیں آتی وہ سیکنڈ نمبر پر ہوتی اور پہلے ان کا کریئر ہوتا ہے اگر ان کو کئی نہ کی لگ رہا ہوتا ہے ان میاں آئی دیکھیں اگر بیوی کو بہتر کہتے ہیں تو تیہ کر لیجئے کہ وہ ہے نمبر ایک تو اگر فرض کریں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اولاد کی تربیت اچھی ہو تو مجھے وہاں پر ہر چیز کو کمپرمائز کرنا پڑے گا اگر آپ کمپرمائز صرف عورت کو نہیں کرنا مرد کو کرنا ہے عورت تو اپنی گھرمیں ملکل ٹھیک ہے مرد کمپرمائز مرد کو کرنا ہے اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو بہتر جگہ پر دیکھے اور میں یہ جملہ کہنے میں کہیں مجھے وہ نہیں ہے کہ شاید کسی بھی کیریت کے بہترین مقام پر شخص کو آگے بڑھتا دیکھ کر جیلیس لی ہوتا ہمیشہ دعا دیتا ہے وہ اپنی اولاد ہیں تو اگر یہ تمام کنیکشن ہیں تو یہ تمام کنیکشن کی جو بیس ہے یا جو گم ہے وہ اثر میں بیوی ہے اگر بیوی درمیان میں سے نکال دی جی تو یہ کنیکشن ٹوٹ ایکسپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے مطلب میں خواتین اور سانسوں کے والے سے بات بھی کروں تو آپ ان کو بھی کیا مشورہ دینا چاہیں گے کیونکہ بہت سار جگہوں پہ لوگ اگر ایک پڑی لکھی لڑکی زیادہ آجاتی ہے تو یہ بھی ہوتا ہے اصل بات یہ کہ ہم اپنے رویوں کا اظہار کسی اور طرح کر رہ ہوتے ہیں اصل میں کچھ اور ہو رہ ہوتا ہے میں نے اپس کی کہ ہیون بین از سوشل انیمل اور سوشل ہونے کا پہلا مطلب کمپرومائز ہے اگر آپ اپنی کسی رشتے کے ساتھ کمپرومائز رہے تو سوشل کلنی یا باقی لف پڑھ لی جائے آپ کیا ٹھپ ہونے چاہیے اگر اپنے لئے کوئی ہم نے زندگی گزار نہیں ہے ہم نے زندگی میں قدم نینا اور ہمیں کیا چیزیں ویسے دیکھنی چاہیے ہیں اور ہمارے ریڈ فلاگز کیا ہونے چاہیے بنیادی طور پر جو لائف پارٹلر بھائی جو ایک باپ کی اولاد ہے ایک جید ہے ایک تربیت ہے اور تین ایک جیسے ہو ایسی تین مہین کو نہیں ہو سکتے تو میاں بیوی ایک جیسے کیسے ہو سکتے تو ان کے پاس درمیان میں کوئی چیز ہے چاہے وہ محبت کریں محبت کریں دونوں سوٹوں میں حل ہے وہ compromise ہے اور اگر compromise کرنا سیکھ رہی گے تو ذنگی ٹھیک جائے اور بہت سارے جگہوں پر ہم compromise کرنا سیکھ لیں it's not only about your marital status or married couple but but اپنے جی جی تو welcome back after the break اور آج میں ذرا ایک ایسے پیچکے حوالے سے بات کروں گی جو کہ پاکستان میں بلکہ پاکستان میں دنیا میں لوگ بہت خوشی سے رکھتے لیکن پاکستان میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور جن گھروں میں رونک نہیں ہوتی تو کہتے کہ چلو ٹھیک ہے گھر میں بچے نہیں تو آپ اینی کو رکھ لیجے میں بات کریں بلیوں کے پاکستان بیٹھ پاکستان بیٹی پاکستان بیٹی شوق تھا میں بیٹی کو ایک وقت کہا کرتی تھی یا تو یہ گھر میں رہیں گی یا میں رہوں گی بیٹی نے کیا کہا بیٹی نے کہا یہ تو آئیں گی آپ کوشش کریں پھر وہ چلے گئی گئی ٹرگی پھر یہ میرا شوق بن گیا کیونکہ سب سے پہلے جو بچہ میرے پاس آیا اس کو جب ہم لے کر آئے تو بعد میں پتا چلا وہ سن نہیں سکتا تھا تو میری بیجی نے کہا جن سے لائے ہیں ان سے چینج کر لیں بس پھر میں نے سوچا اگر یہ میرا اپنا بچہ ہوتا اور یہ سن نہیں سکتا تو کیا میں اس کو چھوڑ دی یہ نہیں ہوتا تو بس اللہ جب کوئی کام لیتے ہیں تو پھر وہ محبت دل میں ڈال دیتے ٹھیک ہے تو آپ اس کیسے کرتی تھی کرنا تو مشکل ہوتا ہوگا لیکن ماں کام کر لیتی چاہے وہ بلیوں کی بن کر یا بچوں کے لیے تو یہ یہ آپ کی ترانسومیشن ہوگی کی بلیوں کی جو امی کہلانا پس اندھی کرتے ہیں اس وقت میرے پاس چھئے ہیں لیکن ہر بلی کی اپنی کہانی ہے کیونکہ کچھ لوگ مجھ سے لے بھی جاتے تھے دو دو سال رکھ کر واپس کر دیا یہ کس ٹراما سے گزرتے ہیں شاید ہم اندازہ بھی نہیں لگاتے دو سال کے بعد پھر آنا پھر ان کے ساتھ ایڈجیز کرنا بہت مشکل ہے آپ کے ساتھ ہوا بھی تھا کہ کوئی آپ سے بینیوں کو جوڑا لے گیا تو اس کے بعد پھر آپ کو واپس بھی کیا کیا بھی ڈیتھ ہو گئی ہے سمو اور مولی کو لے گئے اور اس کے دو سال کے بعد رکھ کر مجھے واپس کر دیا وہ اس طرح اپنے گھر والوں کو ڈھون تا تھا میرے لئے اتنا مشکل ہو گیا تھا ان کے ساتھ ایڈجس نہیں کر پارے تھے حالان کہ اس ہی کے بچے لیکن ان کے لئے اتنا مشکل مدیہہ بہت رونا آتا تھا کہ میں ان کو کال کرتی تھی پلیز لے جائیں انہوں نے جو بھی ریزن خیر تھا لیکن پھر میں خیر الحمدلللہ ایک ادھر کمرے میں بند کرتی تھی ادھر کرتی تھی مجھے بتائیں جس مجھے بہت رکھ لیکن اس کی کیر میں کیا چیزیں آجاتی ہیں بچوں کو پیٹ رکھ دیں بچوں کے پاس پیٹ ہوں بچوں کو کچھ سکھاتے بھی ہیں کچھ ایمپیتی بچوں باندنگ کیسے ہوتی ہے جس جس کو آپ اور میں نہیں جانتے لیکن میں جان گئی ہوں جب میری بیٹی ترکی چلی گئی اور جب میں ان کو یونیورسٹی میں چھوڑ کر واپس آئی ہوں تو میں بہت اکیلی ہو گئی اب ان کا وہ پہلو جو لوگ نہیں سمجھتے میں اتنی زیادہ ٹراما میں تھی میں بہت اکیلی ہو گئی تھی میرے دو ہی بچے ہیں پھر اس کے چولے پہ رکھ اور آکر بس ایسے لیٹی تو میری آنکھ لگ گئی یہ ساری میرے اردگرد آگئی میں نے کہا دیکھا تو دھوان ہی دھوان تھا انہوں نے مجھے آ کر بتایا کہ کچھ ہوا ہے دیکھیں کس طرح سے آپ کرتی اور جب آپ کبھی ڈاؤن ہوتی سارے بیٹے 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 ماما بیٹے ماما سن ناس ہوا آگے چاہ آپ اس طرح مدیہ آپ کسی دوسری بلی 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 جلس ہوتے ہیں بہت زیادہ گھر میں بھی ہوتا سمبا اور مولی آئے ہیں یہ سمبا کا فادر ہے لیکن سمبا کو ٹھیک ٹھیک لگا دیتا ہے کہتا ہے کہ تم کیوں کھانے کے لیے پہلے آئے ہو اچھا میں ہوں بچارہ اس سے بہت پٹتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ لیکن ہم سمجھتے ہیں تھوڑی سی ہماری سوچ اگر چینج ہو جائے تو آپ یقین کریں کہ ہم سے جائداد میں حصہ بھی نہیں مانگتے یہ ہم سے کچھ بھی نہیں مانگتے اور یہ ہم پہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں ایک ٹرسٹ کا رشتہ ہے اور میرا اور کچھ نہیں میں ہزمن سے کبھی کہتے ہوں کبھی وہ کہتے ہیں تم نے کیا فوج اتنی ساری رکھ لیے مہنگا شوق ہے پھر آپ کھانے کبھی خیال کرنا ہوتے پھر آپ کو بے زبان ہے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ بھوک اور آپ پتہ نہ چل نہیں ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے پاس آئیں گے صبح کچھ شوق سے آتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو سوچتے ہیں کہ نہیں تو میں کہتے ہوں میں خوش ہو اس میں آپ نہیں کیونکہ میرے بچے تو یہ ہی بلیاں کیا سکھاتی ہے انسان کو احساس یہ سکھاتی ہیں پیار کرنا سکھاتی ہیں اور یہ آپ میں یہ تو آپ بلکل ایسے ہی ہوتا ہے ان کے لئے ایتنا کیوں لے چلے جی بہت شکریہ جی ایت او مائی گاڈ فلوفی جو اچھا فلوفی لکس ہیو جا فلوفی اس کی ایج کیونکہ کیونکہ میری بیٹی بتاتی ہے کہ ان کی شاید زیادہ دس سال بارہ سال لیکن میں موجود تھی دو بلیوں کو کیج میں برد ایسے پیار کرتی جی ان کے اپنی اولاد ہو اور یہ کہلوانا بھی پسند کرتی کہ آپ ان کو بولیں کہ جی شی ایجازت ہو گیا ہے آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھے شاد رہی باد رہ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ ملاقات اللہ حافظ